اس عیوان کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ دستور پاکستان کی پچاسویں سالگیرہ کی اہمیت اور اس سنگ محل کی قدر و منزلت کو محسوس کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج اور بین الاقوامی سطح پر حقوق انسانی کے محافظ تصور کیے جانے والے عزت اماب جسٹس قائز قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کو اپنے افکار سے نوازی سپیکر صاحب بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دوہزار چودہ سے آپ کا ہمسایہ ہوں پیدل جاتا ہوں کبھی پیدل واپس جاتا ہوں گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتی ہے ہمیشہ سوچا اندر کیا ہوتا ہے آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا ہم حاضر ہوئے اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کرے ہیں اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سائے ہمارے سر پہ ہے یہ کتاب ہماری پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کے جو اس وقت کے ڈیریکلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا کوئی نیگٹیو ووٹ نہیں تھا ابسٹینشنز میرے خیال میں شاید چار تھے تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے پاکستان کی اگر میں آپ لوگ سب سیاسی تعلیم ہیں میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں آپ سیاست کے طریقے سے سیاست آپ کا میدان ہے میرا نہیں قانون میرا میدان ہے آپ تفسرے کر سکتے ہیں تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں جو میں نے حلف ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اٹھایا ہے جیسے بلوستان کے اس وقت جب بلوستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلائے گیا اور آپ ایسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اُس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا اُس زمانے میں جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا تو وہ اپوائنٹمنٹ آف جیزیز دوسرے طریقے سے ہوتا تھا پرانے طریقے سے تو انہوں نے بلائے تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلائے چیف جسٹس نے پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے میں لکھتا تھا ڈان بغیرہ میں میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو اس لئے بلائے تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بکیا تھا تو یہاں معلوم ہے جی آپ بلدستان چلے جائیں بھئی کیوں کہ وہاں ہمارا ایک آئینی بوران ہے اور آپ چیف جسٹس میں نے کہا شکریہ مگر نہیں بہت شکریہ مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں قابل ہوں مگر انہیں کہ پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں کہ بھئی آپ کا آپ کا یہ ملک ہے آپ کے لوگوں بلدستان میں اب آپ کا ہم پہ حق ہے اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا تو میں گیا اکیلا بلدستان واحد جج تھا اور پھر آہستہ اہستہ اپنی بنائی اپوائنٹمنٹس کیے جو پوائنٹس کیے جیجز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرن ہوئے شاید میرا اُس وقت کا ہنڈر پرسنٹ ریکارڈ تھا پھر یہاں آنے کو ملا اور ہم میں جو مجھ سمجھ نہیں آتا ہے ہم میں جو ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں یہ کیوں ہیں یہ ہم اور آپ آپ سے مراد پرلیمان اور بیوراکریسی یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جل فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں اور اگزیکٹیو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پولیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ ہاں کوئی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی اور میں خیر ان کا فریڈ اف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئے گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عظم محمد علی جنا اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلوستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلوستان میں مسلم لیگ قائم کی بلوستان نہ صرف بلوستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا اب خیبر پاتون خواہ تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ وہ سیاسی شخصیت تخصیت تھی اور انہیں یہ ممکن بنایا کہ یہ دو صوبے جو پاکستان کے ہیں اور اب اگر ان کا رکبہ جوڑیں تو پاکستان خیلے میں بہت بڑا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے اور وہ لوگ ان کو کیا ملنا تھا اب آپ ذرا سے یہ سوچ یہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے کروں یا وہ کروں وہ کوئی ایسی بات نہیں وہ ایک خواب تھا اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے خواب دیکھا قائد اعظم علامہ اقوال نے اور پھر ایک پولٹیکل موومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا ہے سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا ہم کس لیے یہ ہم نے کیا اگر آپ کو بہتر administration چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر administration دے سکتے تھے مگر ہم اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بننا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے تو یہ Constituent Assembly آئی وجود میں اس کے صدر کہلاتے تھے سپیکر نہیں کہلاتے تھے ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین ان کو برطرف کیا گیا ان کے انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میں خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں علام محمد وہ گورنر جنرل تھا انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنیٹ آف منسٹرز بنائی مولوی تمیز الدین میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سند اس زمانے میں سند ہائی کورٹ نہیں تھا چیف کورٹ تھا انہوں نے چیلنج کیا اس وقت جو جج تھے وہ تھے ایک کرسٹن جسٹس کانسٹنٹائن انہوں نے اور ان کے تین ساتھیوں نے جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے اور وہ جو منسٹرز تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک رٹ آف منڈمس جاری کی دوسری رٹ آف کو ورانٹود کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا انفورچنٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں اور پھر نتیجہ الٹ کیا اس وقت بھی ایک جج تھے اور تاجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسچن تھے جسٹس کورنی ایلیس وہ شاید مائنورٹی میں تھے ان کا ججمن پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی اور مجورٹی ججمن پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا دورا پٹیر وہ ایک پارسی صاحب تھے جب جبرن اوت لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا تو صرف میں یہ آپ کہنا چاہئے میں کہنا فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں تقریریں نہیں کرتے ہیں مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر وہ اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں جو مولوی تمیز الدین کے سب کھڑے ہو جائیں اور اوزہ کے ججز نے جو بحال کیے اس کونسٹیٹونٹ اسیمبلی کو تو کیا پاکستان دو ٹکڑ میں ہوتا یہ صرف میں سوال ایک قانوندان ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑاؤں اور ایسے سوال یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ ایک تنت اپریل کو دستور کا دن قرار دیا دس کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی پنتا ہے کہ میری چچی اس کی میمبر تھی شاید وہ اپوزیشن میں تھی تو اور اس جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخہ گیرنٹیڈ ہے مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیر میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے سکول میں پڑھاتے نہیں میری اہلیہ وہ ٹیچر تھی اور ایک امریکن سکول میں تو وہ امریکن سیلیبس پڑھاتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کونسٹیوشن کے مطالق اور مالیکشن ہو رہے ہیں کلاس میں ان کا انتخابی نشان وہ ایک ہاتھی دوسرے کا گھدہ اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے یہ ووٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو لوگ کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے اپنی برائی نہیں سوچتا ہے اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈیمنٹل رائٹس میں ایسے سی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں مثلا رائٹ آف انفرمیشن آرٹکل نائنٹین اے فریڈم آف پریس تو نائنٹین ہے فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں یہ وہی انیس ہے جو کہ لیاکتلی خان نے جب آہ ایٹ میں ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا اس میں وہی شک تھی آرٹکل نائنٹین وہی شک ہمارے آئین میں ہے اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر انیس میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا بس میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ ایش 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 تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرسکتے ہیں جہاں تک میں آپ یہ وضحات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور شاید یہ جو برا نامانے ہمیں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے جج صاحب ان سے مسروف تھے نہ آسکے تو میں بس شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا شکریہ جی